You are watching Breaking Barriers. I'm your host Alia. Thank you for watching. عمران خان جو پورے ملک میں پروٹیسٹ کرتے پھر رہے ہیں ان کے اپنے گھر کے باہر اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں شیم شیم کے نارے لگا رہے ہیں اور لوگوں نے ان کے گھر کے اندر اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور آلڈی جہاں پر اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر بڑی تعداد میں پولیس کو بلانا پڑا ہے یہ کیا معاملہ اسی کے ساتھ ڈالر 209-210 کروس کر رہا ہے ابھی جولائی کا مہینہ نہیں آیا مفتا اسمائل کہتے ہیں کہ آئیم ایف کے حوالے سے ان کے پاس ایک بڑی پوزیٹیف نیوز ہے وہ کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ابھی تک عمران خان خود اور ان کی کیابنٹ یہ کہتی بھی نظر آ رہی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن اب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف جان سے مار دینے کی دھمکیاں آ گئی ہیں یہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے آغاز کی لیتے ہیں عمران خان کے گھر کے باہر اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں 58,000 ایسے لوگ ہیں جو اپنی ڈیمانڈز لے کر عمران خان سے کہنے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ایکسپٹ کی جائیں اور انہوں نے کیا کیا ہے وہ گھر کے باہر پہنچے ہیں اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد وہاں پر پولیس آئی ہے پولیس کو بلانا پڑا ہے اتنی بڑی تعداد میں پولیس کی نفری بلانی پڑی جنہوں نے وہاں پر بیریئر لگا دیا پھر لوگوں نے کہا کہ دس منٹ کے اندر یہ بیریئر ہٹایا جائے ورنہ زبردستی آگے بڑھا جائے گا اور دروازے اور گیٹ توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے وہ یہاں تک معاملات پہنچے پولیس کو بلانے کے بعد بھی انہوں نے کہا بیریئر ہٹاؤ ورنہ ہم اندر جائیں گے شیم شیم کے نعرے لگا رہے ہیں امران خان کے خلاف خوب نعرے بازی ہو رہی ہے وہاں پر وہ اور ان کی پارٹی کے خلاف اور اسی کے ساتھ جب وہاں پر اسد عمر اور شیری مزاری پہنچے ہیں تو ان کو انہوں نے ان لوگوں نے اندر انٹر نہیں ہونے دیا امران خان کی جو بنی گالا کی سڑک ہے وہاں پر دور تک پوری اس پر ایک ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں ٹینٹ لگا کر جو ہیں وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں وہاں پر کئی دن سے بیٹھ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں کہ چوروں کو پڑ گئے مور یعنی ہوتا یہ ہے کہ محورہ بولا جاتا ہے نا کہ آپ خود ایک کام ایسا کریں کہ یہ ٹینٹ تو دراصل یہ دھرنا تو امران خان نے دینا تھا حکومت کے خلاف اسلام آباد ڈی چاک پہنچ کے تو ہوا کچھ ہوئے ہیں کہ یہ کام الٹا ہو گیا وہ تو ڈی چاک پہنچ کے یہ دھرنا نہیں دے سکے ابھی تک بلکہ آخری جو انہوں نے کال کیے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ویٹ کریں وہ بھی بتانا ہے انہوں نے تو ان کے گھر کے باہر لوگوں نے بتانا نہیں ہے وہ پہنچ چکے اور بتا رہے ہیں اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 58,000 58,000 ایسے ہیں کہ جو ایڈ ہاک پر ہیں ایسے ٹیچرز جو کہ ایک عرصے سے ڈھاک پر ہیں اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو پرمنینٹ کیا جائے کیونکہ ان کو بڑی مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس سلسلے میں اور وہ ایک عرصے سے یہ ان کی ڈیمانڈ یہ نہیں کہ وہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا اچھا جب ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ فارمر پرائیم منسٹر کے گھر کے باہر آئے انہوں نے وہاں پر ٹینٹ لگا دی اپنے وہ بیٹ گئے ہیں اور پھر آج وہاں پر بس لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ اور یہ سب کچھ جو ہے ہوتے ہوتے بچائے میرا خیالہ لاتھی چارج بغیرہ ان کو ہٹانے کے دوران مار پٹائے یہ سب کچھ تو ہوا ہے کیونکہ کافی وہاں پر ایسے خبریں آ رہی ہیں کہ سیٹویشن جو ہے کافی خراب ہوئی ہے اور اب وہاں پر راستے بھی بلوک کر دیں گے اب خان صاحب اندر چھپے ہوئے ہیں کہیں پر اپنے کمرے میں کہیں پر یا باہر ہیں کہیں کسی پروٹیسٹ کے لیے کیونکہ اب اگر وہ اندر ہیں تو وہ پروٹیسٹ کہیں پر جب کرنے جانا ہے انہوں نے تو باہر کیسے نکلیں گے خیر وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کانفرنس کرتے ہیں وہ تو ویڈیو خطاب کریں گے اپنے تھندے تھندے کمرے میں بیٹھ کر لوگوں سے کہیں گے سڑکوں پر آ جاؤ جیسے کہ انہوں نے ابھی کل رات کو کی ہے اب اس سے کم از کم خان صاحب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کی ڈیمانڈس ماننا کتنا مشکل ہوتا ہے عمران خان کی بھی کچھ ڈیمانڈس ہیں جو وہ اپنے خالفین کے سامنے رکھ رہے ہیں جن کے سامنے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اب ان کے جو 58,000 ان کی جہاں پر حکومت ہے وہاں کے لوگ آ کے جب ان کے سامنے ڈیمانڈس رکھ رہے ہیں تو اب ان کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ بھائی آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑا ہوگا کہ ان کو کیسے ڈیمانڈس اور یہ لگتا نہیں ہے یا تو اگر وہ مان نہیں گئی ان کی ڈیمانڈس تو پھر وہ ہٹ جائیں گے ورنہ وہ وہی پر بیٹھے رہیں گے جہاں یہ طرف یہ صورتحال ہے وہی پر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہیں وہ مفتای سمائل ساہب کچھ فرما رہے ہیں اچھا انہوں نے جب یہ بات کی تو ہم تو بڑا خوش ہو گئے کہ اچھا جناب جو ہم بڑے دنوں سے اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں تو چلیں اچھی بات ہے یہ اچھی خبر آئیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پلان ایک آت دن میں بہال ہو جائے گا یعنی ایک آت دن کے اندر ہمیں آئی ایم ایف کا پلان مل جائے گا تو یہ تو بہت بڑی خوش خبری ہوئی یہ تو بہت بڑی پوزیٹیف نیوز ہوئی اگر ہم اس کو دیکھیں حالانکہ کل تک ہم ابھی یہ تفسرہ کر رہے تھے کہ میں نے خود آپ کو یہ بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا پلان فائنلائز ہوتا یا نہیں ابھی اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کچھ دن میں پتا چلے گا تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے انہی لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی جاری تھی کہ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ ضروری نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی ایسا ہمیں کچھ نہیں کہا گیا کہ جناب ہر سورج جو ہے ہم یہ پلان آپ کو دیں گے تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہاں تک بات ہوئی کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ جناب اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے دوسرا سلوشن کیا ہوگا بھی پلان کیا ہوگا جس کے پر ہم نے بات کی تھی کہ کیا ایسی صورت ہے تو پھر کیا کریں گے ہم اب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو ایک آت دن کے اندر مل جائے گا اب کیا مفتا اسماعیل کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے یا وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ ان سے رابطہ ہوئی ہے اور ان کو یہ کچھ کہہ دیا گیا ہے کہ بس ہو رہا ہے فائنل آپ بے فکر ہو جائیں یا تو یہ بات ہو سکتی یا پھر یہ ہو سکتی ہے کہ مفتا اسماعیل کو بھی ہماری طرح امید ہو اچھا جب میں نے یہ خبر پڑی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو دوسری بات ہے کہ مفتا اسماعیل کو بھی امید ہے وہ خبر وہی نکلی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آئی ایم ایف پروگرام کی بہالی کی پوری امید ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم فائنل کر لیتے ہیں ہم تھپا لگا دیتے ہیں ہم سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پلان مل رہا ہے ایک پوزیٹیو آج بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پلان ہمیں ایک دو دن کے اندر مل جائے گا اور یہ بہت ہی ایک خوشائند بات ہوگی کہ کم از کم جو ڈیفالٹ ہونے کی سچویشن تھی اس سے پاکستان بچ جائے گا لیکن کیا اس سے ہمارے تمام مسائل حال ہو جائیں گے تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ہمارے جو ایشیوز ہیں وہ کس حد تک حال ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے یہ فائنانشل کرائسز اور پروبلمز کی بات کریں وہیں بر جو پولیٹیکل کرائسز ہے وہ اس سے زیادہ گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے بات کہی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں ان کی جو کیمپین ہے یعنی جیسے جیسے ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کی امید ختم ہوتی جاری ہے بلکہ ان کی امید آلموسٹ ختم ہو چکی ہے جو حالات بن چکے ہیں اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس وقت تو اس سے یہ بالکل نہیں لگ رہا کیونکہ یہ خاص طور پر جس طرح یہ کہا گیا اگر تو یہ پلان مل جاتا ہے اب تو پھر تو بالکل ہی بلڈوز ہو گیا یعنی سازشی امریکہ کی سازش کا پلان تو ان کے اپنے لوگوں نے اس کو بلڈوز کر دیا کر کر کے ان کے نیریٹیو کو جھوٹا ثابت کر دیا وہ خود جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں تو اسی کے ساتھ جب تمام جو راستے ہیں وہ جب بند ہوتے ہوئے نظر آئیں تو پھر انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب زور لگا کے جو ہے ٹک کر مار کے اور اس کو توڑنا پڑے گا دروازے کو تو جو حالات ہیں پولیٹکس کے وہ یہی پر پہنچ چکے ہیں اچھا اس میں ایک خبر جو میں نے آپ سے یہ کہی کہ دھمکی دھمکی آمیس کولیں امران خان ابھی تک خان سب خود اور ان کی پارٹی کیابنٹ میمبرز منسٹرز کئی مرتبہ آپ دیکھ لیجئے کہ کئی مہینوں سے یہ نیریٹیو بلڈ ہو رہا ہے اور یہ نیریٹیو لے کر وہ چل رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطر ہے اور ان کی سیکیورٹی کم کر دی گئی پھر یہ کہنے پر ہم نے بھی سوال اٹھایا سب نے کہا کہ ایسی سچویشن میں تو سیکیورٹی بڑھانی چاہیے پھر حکومت کی طرف سے ان کو ایک بڑی سیکیورٹی دی گئی اور کہا کہ نہیں سیکیورٹی بلکل نہیں اٹھائی جائے گی اسی کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ زہر کس طرح دیا جاتا ہے یہ بات بھی کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے میری جان کو خطر ہے جو لوگ مارنا چاہتے ہیں میں نے ان کے نام لکھ دیا ہے خط کے اندر اور پھر انہوں نے کیا کہا پھر انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں کسی قرائے کا قاتل جوا ہے وہ ڈھونڈ لیا کہ انہیں مارنے کے لیے اب یہ باتیں تو عمران خان خود اور ان کی پارٹی کے میمبرز کہہ رہے تھے یعنی کسی کی طرف سے ہمیں یہ نظر نہیں آیا تھا کہ کسی نے ان کو دھمکی دی ہو ان کے خلاف کچھ ایسی جان سے مارنے کی سامنے آ رہی ہوں فوٹیجز ویڈیوز سٹیٹمنٹس یا خبریں یہ لوگ خود کہہ رہے تھے لیکن اب ہوا کیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ فوج کی ایک بڑی اہم آثورٹی کے خلاف کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں یعنی یہ کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوین باجوا کے خلاف ایک دھمکی آمیز ایک بیان ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا گیا اب وہ کون ہے یہ نہیں پتا چل رہا اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک نامعلوم شخص ہے نامعلوم افراد کیونکہ اس کا فیس ڈارکنس میں ہے یعنی ڈارک ہے روشنی نہیں ہے اس نے لائٹ نہیں ڈالی اپنے فیس پر اور وہ یہ کہتا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جان سے مار دے گا نام لے کر بقاعدہ اس نے کہا ہے کہ میں یہ جو ہے اچھا صرف یہ ہی نہیں کہ جان سے مار دیا جائے گا بلکہ یہ کہا گیا ہے اس کے اندر کہ نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ انٹر تو ہو کے دکھائیں وہ اس ملک میں انٹر تو ہو کے دکھائیں وہ ایسا لگ رہے ہے کہ وہ جو بندہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ شاید کوئی مطلب کیا اکون ہو سکتا ہے کوئی سوپر پاور کا کوئی پریزیڈنٹ ہی ہو سکتا ہے جس کو پوری دنیا میں کہیں بھی پہنچنے میں مشکل نہ ہو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی جائیں گے تو میں جا کے مار دوں گا میں پہلے اپنی تمام ویڈیوز میں کیا شکھو کہ میں ورجینہ میں رہتا ہوں یہ پچھلے تین دن سے جنرل باجوہ نے میں بہت کہتا ہے نا کہ تم جس گری میں جاؤ گے اس طرح کتے کی موت مر ہو گی نوازشریف وہ دیکھ لو اس کا کیا حال ہو رہا ہے باجوہ بہت سے سننے میری میں نے مو اس لئے فیس چھپا کے رکھا سات سال مجھے جیل قبول ہے سات سال مجھے جیل قبول ہے سات سال کی مجھے جیل قبول فیس چھپایا ہے یعنی اس کے فیس پر شیڈو ہے دارکنس میں اس کا فیس کیونکہ اس کا فیس دار کے نظر نہیں آ رہا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون ہے اور وہ صرف اس کی آواز سے ہی اگر کوئی پہچان سکتا ہے تو پہچان سکتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ جان سے مار دے گا اور جنرل باجوہ کا نام لے کر کہا ہے جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر جہاں بھی گئے دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ گئے تو وہ یہی کرے گا جان سے مار دے گا اچھا اب اس میں ایک مزاکہ خیز بات یہ کہ وہ کون سا اتنا طاقتوار آدمی ہے کوئی کیا کسی سوپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہے مطلب سی آئی اے کا بندہ ہے کہاں سے ہے اس کا تعلق وہ کسی ایجنسی کا بندہ ہے کسی مطلب انٹرنیشنل کسی ایجنسی کا بندہ ہے کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ایکسس ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ کسی بھی کنٹری میں پہنچ کہ اب آپ سوچیں کہ کسی کنٹری کا آرمی چیف اگر کہیں پر گیا ہے اس کی کتنی سیکیورٹی ہوتی ہوگی تو اس کو اتنا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ کے وہ ایکسس ہے کہ وہ مار دے گا اور ان کی پارٹی خود کہہ رہے تھے ان کے خلاف ایسی کوئی ویڈیو ابھی تک نہیں آئی تھی لیکن یہ والی ویڈیو اچھا اس میں آپ یہ جان لیجئے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ادارے کی طرف سے سٹیٹ ملشمنٹ کی طرف سے یا جنرل باجوا کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس بارے میں ان کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا لیکن یہ ویڈیو کیوں کہ ویڈس ایپ پر خود لوگوں کو محصول ہو رہی ہے اور کیونکہ میرے موبائل پر بھی یہ ویڈیو ویڈس ایپ پر سرکولیٹ کر رہی ہے تو اس کے اوپر بولنا میرا بنتا ہے اب ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کہا جائے کہ فون آ جائے مجھے کہ کیوں بولا آپ نے ایسی بات کیوں کی تو بھائی جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے کرائے کا قاتل افغانستان سے ڈھونڈ لیا گیا تو اس کے اوپر جب ہم خبر کر سکتے ہیں جب ہم اس کی بات اپنے پروگرام میں کر سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے تو یہ ہم خبر ہی بتا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے موبائل پر موجود ہے یہ والی ویڈیو جس میں ایک آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ہم اس کے پر کیوں نہ بات کریں لہٰذا ہم اس کے پر بات کریں باقی آپ نے اگر کچھ جو ہے وہ اس کے خلاف بولنا ہے کرنا ہے ہمارے خلاف تو وہ آپ کو اجازت ہے ورنہ خبر دینا ہمارا حق ہے اور خبر یہی ہے لیکن یہ کسا تک آثینٹک ہے دیکھیں آثینٹک تو ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے ہم سن سکتے ہیں ویڈیو ہے باقاعدہ ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اگر کوئی یہ ہوتا نا کہ کوئی لکھی بھی ہوتی تو میں کہتی کہ پتہ نہیں کس نے کہی ہے ہو سکتا ہے یہ شک ہے دیکھیں لیکن اس طرح کی کوئی خبر آ رہی ہے اس پر بھی ہم بات کرتے لیکن کیونکہ یہ ویڈیو ہے اور وہ وائرل ہو رہی ہے تو اس کے پر بات کرنا بنتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سکیورٹی سب کی جو ہے سب کی جانے بڑی کیمتی ہیں اس ملک کے لیے چاہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا کسی بھی ادارے سے ہو یا کسی بھی شعبے سے ہو تو ویسے تو عام طور پر عوام کی ہی بس جو ہے جانے کیمتی نہیں ہوتی باقی سب کی ہوتی ہیں لیکن ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پوری سکیورٹی ہونی چاہیے اس حکومت کو جو ہے اس جرنیل نے اتارا ہے اس میں یہ ججز موجود ہیں اس میں یہ والے ادارے موجود ہیں اس میں یہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہیں انہوں نے مل کر سب نے اس حکومت کو اتارا ہے اس میں سب سے پہلے امریکہ موجود ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے پھر بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کے پر کرپشن کے الزامات ان کو لیا جا رہا ہے جو کیمپیئن ہے وہ اس نیرے ٹیف پر چل رہی تھی لیکن اب یہ نیرے ٹیف بدل کے یہاں پہ آ چکا ہے کہ تمہیں تو چھوڑیں گے نہیں تو سیچویشن یہ ہے کہ جنہوں جو محافظ ہیں جنہوں نے حفاظت کرنی ہے تو انہی کے خلاف یہ اب بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں تو چھوڑیں گے نہیں جان سے مار دیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جہاں بھی جاؤ گے تو ٹکراؤ کی جو ہے وہ صورتحال یہ ہو چکے یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے معاملات ٹھیک ہوں گے یعنی جسے ہم نے کہا کہ چلیں اب جو سیچویشن ہے اب الیکشن کی طرف آگے جا رہے ہیں نیکسٹ ریئر الیکشن ہوگا لیکن عمران خان ہر صورت اسی ٹینیور میں وہ اپنے واپس آنا چاہتے ہیں یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپٹیمبر سے پہلے الیکشن ہو اور اس کے بعد وہ الیکٹو کے واپس آئے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ جو دس سال کا پلان جو کہا جاتا ہے انہوں نے بنایا تھا کہ باقی سب کو پھائے لگا دو تو وہ لگتا ہے کہ پلان وہ ان کے خلاف بن چکا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے ویڈیو میسیجز آ رہے ہیں یا ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یہ ایک بڑی الارمی نیوز ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور جہاں تک ڈالر کی اڑان کی بات ہے تو وہ تو میں آپ کو بتائی چکی کیونکہ ڈالر کی اڑان جو ہے 209 and 210 سے اوپر بلکہ اس میں یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 213 روپیز 50 پیسے 213 روپے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کروس کر چکا ہے اب ہم نے اس کو روکنا ہے ہم نے کہا تھا جولائی کے مہینے تک جو ہے یہ 300 تک پہنچے گا موسیقی